1915 میں میکسیکو میں ایک بہت بڑا ٹرین ڈیزیسٹر ہوا میکسیکو میں ہونے والا یہ ٹرین ایکسیڈنٹ اپنے آپ میں ایک بہت دکھی داستان ہے 1915 کا سال میکسیکو کی ہسٹری کا ایک ہنگامہ خیز سال تھا یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب 1913 میں میکسیکو کے پریزیڈنٹ فریسسکو مادیرو کو اچانک قتل کر دیا جاتا ہے ان کے اچانک قتل کے بعد پورا میکسیکو سکتے میں آ جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب ملک کو کون چلائے گا اسی دوران وکٹوریانو ویٹا جو میکسیکن فیڈرل آرمی کے جنرل تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے بہت اچھا موقع ہے ملک کا پریزیڈنٹ بننے کا وہ یو ایس ایمبیسیڈر اور اپنے دوسرے ساتھی جنرلز کے ساتھ مل کر ملک کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اب یاد رہے کہ یہ پریزیڈنٹ بنائے نہیں گئے بلکہ یہ زبردستی پریزیڈنٹ بنے اور وہ بھی ڈیموکریسی کے خلاف جا کر اور یہ وہ وقت تھا جب میکسیکو میں زمینوں کی ان ایکوال ڈسٹریبیوشن ایکونامک ان ایکوالٹی اور غیر جمہوریت کی وجہ سے میکسیکن ریولیشن اپنے اروج پر تھا پینچو ویلا اور وینستیانو کرانزا نے وکٹوریانو ورٹا کے پریزیڈنٹ بننے کو فوراں چیلنج کیا اور وینستیانو کرانزا ملک کا نیا پریزیڈنٹ بن گیا کرانزا نے میکسیکن ریولیشن کے درمیان ایک کانسٹیوشنلسٹ آرمی بنائی تھی جس کا کام ملک کی فیڈرل آرمی کے خلاف لڑنا تھا اور کرانزا اس آرمی کے فسٹ چیف تھے پریزیڈنٹ فرانسسکو مہدیرو کے ایک قتل کے بعد جب جنرل وکٹوریانو ورٹا زبردستی پریزیڈنٹ بنے تو پینچو ویلہ نے ورٹا کے خلاف کانسٹیوشنلسٹ آرمی کو لیٹ کیا تھا پینچو ویلہ نے کرانزا کو دھوکا دیا اور کرانزا کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی ریولیشن کو جاری رکھا انیس سو پندرہ میں کرانزا کی آرمی نے گوادلہ ہارا کو کیپچر کر لیا یہ کرانزا کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی کرانزا نے اس جیت کی خوشی میں اپنے تمام فوجیوں کی فیملیز کو ایک سپیشل ٹرین کی مدد سے گوادلہ ہارا بلوانے کو کہا تاکہ تمام فوجی اپنی فیملیز کے ساتھ اس جیت کو سیلیبریٹ کر سکیں یہ ٹرین 22 ٹیپوں پر مشتمل تھی اور یہ 22 جنوری 1915 کو کولیما سے گوادلہ ہارا کے لیے روانہ ہوئی اس ٹرین پر 900 پیسنجر سوار تھے جب یہ ٹرین گوادلہ ہارا کی قریب پہنچی تو سفر کے دوران انچائی سے نیچے آتے ہوئے ہائی سپیڈ کی وجہ سے اس کے بریک فیل ہو گئے رفتار زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے یہ ٹرین اپنے ٹریک سے نیچے اتر کر قریب میں موجود ایک کھائی میں جا گری اس ریل ایکسیڈنٹ میں 600 سے زیادہ لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی اور 300 لوگ کسی طرح سے بچ گئے کہا جاتا ہے کہ کرانزا کی آرمی کے لوگوں کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ان کی فیملیز اتحاصے میں نہیں بچیں تو ان میں سے کئی لوگوں نے یہ سنتے ہی خودکشی کر لی جنوری 1917 میں اسٹرن یورپ ورلڈ وار ون کے ظلم و ستم سے گزر رہا تھا جرمن کسی بھی وقت رومانیا میں گھس کر حملہ کرنے والے تھے وہاں موجود تمام لوگوں کی پوری کوشش تھی کہ جرمن آرمی کے حملے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل جائیں ان لوگوں میں عام سیویلینز اور زخمی فوجی شامل تھے تمام لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں کی انتظامیاں ہر ایویلیبل ٹرین پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پیسنجرز بٹھا رہی تھی اسی طرح کی ایک اوور لوڈڈ ٹرین جو 26 ڈبوں پر مشتمل تھی 13 جنوری 1917 کو یہ گلاتی سے لاسی کے لیے روانہ ہوتی ہے اس پر تقریباً ایک ہزار مسافر سوار تھے جب یہ ٹرین سیرہ سٹیشن کے قریب پہنچی تو وہاں پر موجود ایک ڈھلوان سے نیچے اترتے ہوئے اس کے بریک فیل ہو گئے سیرہ سٹیشن کے ٹریک پر پہلے سے ہی ایک ٹرین موجود تھی اس ٹرین سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے ٹرین کے ڈرائیور نے فوراں ٹرین کو رائٹ ٹریک پر لے کر جانے کی کوشش کی لیکن اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے اس کے چھبیس ٹیبیٹ ٹریک سے اتر گئے اور اسی دوران اس ٹرین کو آگ بھی لگ گئی اس حادثے کے نتیجے میں چھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہو گئی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس انسیڈنٹ میں تقریباً سات سو لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ ایکسیڈنٹ رومانیا میں سانیا سویرہ کے نام سے جانا جاتا ہے دسمبر 1917 میں ورلڈ وار ون کے دوران تقریباً ایک ہزار فرنچ فوجی دو مختلف ٹرینز پر اٹیلین فرنٹ سے واپس اپنے ملک فرانس لوٹ رہے تھے لیکن انجنز کی کمی کی وجہ سے ان دونوں ٹرینز کو ملا کر ایک ٹرین بنا دیا گیا اور اس کے تمام ڈیبے صرف ایک انجن کے ساتھ جوڑ دیئے اب یہ ایک ٹرین انیس ڈیبوں پر مشتمل تھی اور اس کا ٹوٹل ویٹ پانچ سو چھبیس ٹن تھا اس ٹرین کے ڈیبے لکڑی سے بنے ہوئے تھے بارہ دسمبر 1917 کو جب یہ ٹرین موڈین سے سینٹ میشیل ٹی مورین سٹیشن کے لیے روانہ ہوتی ہے تو راستے میں سترہ کلومیٹر لمبی ایک دھلان سے گزرتے ہوئے اس ٹرین کی بریک فیل ہو جاتی ہیں اس ٹرین پر دو ایسے ڈیبے تھے جن میں سے ایک کا کام ٹرین کو پوش کرنا تھا اور دوسرے کا کام ٹرین کو ہولڈ کرنا تھا لیکن ان میں سے صرف ایک ہی کام کر رہا تھا اب جیسے جیسے یہ ٹرین ڈھلوان سے نیچے آ رہی تھی ٹرین کی سپیڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ وزن ہونی کی وجہ سے ہر ایک ڈیبہ دوسرے ڈیبے سے ٹکرا رہا تھا اور ٹرین پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس ٹرین کے ڈیبے ٹریک سے نیچے اتر کے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے سفر کے دوران ٹرین میں موجود فوجیوں کے پاس گرینیڈز اور ایکسپلوزیفز بھی موجود تھا جس کی وجہ سے جب اس ٹرین کے ڈبے ایک دوسرے سے ٹکرائے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس ٹرین کو آگ لگ گئی ٹرین کا حاصلہ ایک کنجسٹڈ جگہ پر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس ٹرین کو لگی آگ بڑی مشکل سے اگلی صوبہ جا کر بجی تھی اس ٹرین حاصلہ میں کتنے لوگوں کی جان گئی یا بتانا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ اس ٹرین میں لگی آگ کی وجہ سے صرف 432 باڈیز کو ہی پہچانا جا سکا تھا باقی سب جل کر راک بن گیا تھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس حاصلہ میں تقریباً 800 لوگوں کی موت ہوئی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت یہ ٹرین اوورکراوڈڈٹ تھی اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں 1000 لوگوں کی موت ہو گئی ہو یہ فرنچ ہسٹری کا سب سے بڑا ریل ڈیزیسٹر تھا بات کی انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ ٹرین کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ٹرین ڈرائیور نے ٹرین چلانے سے منع کر دیا تھا لیکن اس کے کمانڈنگ آفیسر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ٹرین نہیں چلائے گا تو اسے سزا دی جائے گی 6 جون 1981 کو بیہار سٹیٹ بھی ایک نو ڈبو مالی ٹرین ہزار لوگوں کو مانسی سے سہارسہ لے کر جا رہی تھی یہ مونسون کا سیزن تھا جس کی وجہ سے دریاؤں میں موجود پانی کا لیول بہت ہائی ہو چکا تھا جب یہ ٹرین بگماتی ریور کی بریج کروس کر رہی تھی تو اس وقت یہ ٹرین ایک توفان سے ٹکرا کر اپنے ٹریک سے نیچے اتر گئی جس کے بعد یہ ٹرین سیدھا نیچے موجود دریاں میں جا گی رہی جس کے بعد ٹرین میں موجود 800 لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی لیکن ذرا ٹھہری ہے آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگی کہ ایک توفان کی وجہ سے کیسے ٹرین بریج سے نیچے گر سکتی ہے اور اپنے ٹریک سے اتر سکتی ہے یہ بات اس وقت ایکسپرٹس کو بھی بہت عجیب لگی لیکن اس سوال کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے کچھ ریپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹرین ڈرائیور نے ایک کووے کو بچانے کے لیے شارپ بریج لگائیں جو اس وقت ٹرین کے ٹریک پر اچانک آ گیا تھا جس کی وجہ سے ٹرین اپنے ٹریک سے اتری دوسری طرح بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ٹریکس بہت سلپری تھے یہ بھی ایک وجہ بتائی کہ ٹرین کے ڈی ریل ہونے کی کچھ ریپورٹس میں تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایکسیڈنٹ سے پہلے اس ٹرین کے برییکس بھی فیل ہو چکے تھے جب یہ ٹرین بریج سے نیچے گری تو اس ٹرین میں موجود کئی سو لوگ نیچے موجود دریا کے پانی کے ساتھ بہ گئے بہت زیادہ خراب موسم کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بھی اس حادثے کے کئی گھنٹوں بعد شروع ہوا اس حادثے میں آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی اس حادثے کے پانچ دن بعد تک صرف دو سو سے زیادہ لوگوں کی باڈیز ہی مل پائیں باقی تمام لوگوں کی باڈیز دریا کے ساتھ بہ گئیں اور ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا یہ حادثہ انڈیا کی ہسٹری کا اب تک کا ڈیڈلیس ٹرین ایکسیڈنٹ ہے دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا اور خطرناک ٹرین ایکسیڈنٹ دسمبر 2004 میں سری لنکا میں ہوا تھا 26 دسمبر 2004 کو مٹارا ایکسپریس نامی ایک پیسنجر ٹرین تقریباً سترہ سو لوگوں کو لے کر کولمبو سے ایک گیلی جا رہی تھی اس ٹرین کے ٹوٹل آٹھ ٹپے تھے اس وقت یہ ٹرین اوور لوڈڈ تھی اس پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ سوار تھے یہ 2004 کا وہ وقت تھا جب انڈین اوشن میں ایک سونامی کریئٹ ہوا تھا جس نے سری لنکا سمیت بہت سی کنٹریز کو شدید تباہ کیا تھا یہ ٹرین اس وقت سری لنکا کے ساؤتھ ویسٹ کوسٹل ایریا پیرالیا کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اچانک سمندر سے آنے والی سونامی کی ویو سیدھا اس سے ٹکرا گئیں سمندر سے آنے والی دو ویوز نے اسے تباہ کر دیا جب پہلی ویو اس ٹرین سے ٹکرائی تو اس کے تمام ڈبوں کے اندر پانی بھر گیا اس کے بعد آنے والی دوسری ویو پہلی والی سے بھی زیادہ شدید تھی دوسری ویو نے اس ٹرین کو اپنے ٹریک سے نیچے اتار کر قریب میں موجود ترختوں اور گھروں تک لے گئی یہ وہ دن تھا جب کسمس کی وجہ سے ویکنڈ ہالیڈیز چل رہی تھیں ٹرین سٹیشن کے ریکارڈ کے مطابق اس دن گیلی جائنے کے لیے پندرہ سو ٹکٹ سولڈ ہوئی تھیں لیکن اس ٹرین میں مختلف سٹیشن پر تقریباً دو سو لوگ اللیگل سوار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس ٹرین ایکسیڈنٹ میں مرنے والے لوگوں کی تعداد سترہ سو سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے اس حادثے کے بعد اس ٹرین کو کوین آف تسیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ دنیا کی ہسٹری کا آج تک کا سب سے بڑا اور بھیانک ٹرین ڈیزیسٹر ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کا فرس پارٹ نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے سب سے پہلے اسے دیکھیں اور میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں